بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے استحسان جس کا مطلب ہے پریفرنس استحسان اسلامی اللہ کا پانچوں سورس بھی ہے آج کی اس شارٹ ویڈیو میں ہم اس کا ایک کوئک اوورویو لیں گے کہ یہ ٹاپک ہے کیا استحسان کا مطلب ہے کسی اچھی چیز کو چننا یا منتخب کرنا اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ to give up analogy for a stronger evidence from the book سنہ اور اجماع یعنی کہ قرآن سنت یا اجماع کے کسی واضح دلیل کے خاطر کسی قسم کے موازنہ کو چھوڑ دینے کا نام استحسان ہے کچھ کائنڈز ہیں استحسان کی استحسان جو ہے وہ قرآن کی بیس پر بھی کیا جاتا ہے on the basis of what is good کے جو چیز اچھی ہے جو دو میں سے بہتر چیز ہے جو choice اس کی بیس پر بھی استحسان ہوتا ہے اجماع کی بیس پر بھی ہوتا ہے کیاس کی بیس پر بھی ہوتا ہے ضرورت کے تحت بھی ہوتا ہے اور مسالحہ یعنی مسلحت کے تحت بھی ہوتا ہے آگے اس کی دو ایگزیمپلز ہم ڈسکس کرتے ہیں اس سے امید ہے کہ آپ کو اس کنسٹ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جیسا کہ شریعت کے مطابق جو چیز exist نہیں کرتی اس کو ہم بیچ نہیں سکتے یعنی کہ future goods کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اجماع کے بعد تمام مجتہدین نے متفقہ طور پر یہ نتیجہ نکالا کہ manufacturing کے پروسس کے لیے اس رول میں exception کی جا سکتی ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ آپ نے کوئی لکڑی کی کرسی بنوانی ہے جس وقت آپ جا کے order دیتے ہیں اس وقت کرسی تو موجود نہیں ہوتی لیکن آپ پیسے دے دیتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ sale تو ہو جاتی ہے لیکن وہ goods ابھی وہ جو چیز ہے یا goods ہیں وہ ابھی exist نہیں کر رہی ہوتی وہ future goods ہوتی ہیں تو استحسان کے ذریعے یہ exception تین میں نکالی گئی اس کے علاوہ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وضو کے لیے جو پانی ہو وہ صاف سترہ ہو بلکل پاک پانی ہو لیکن اگر کسی کوئی میں کسی مردہ جانور کی لاش گر جائے تو ایسی صورت میں استحسان کے ذریعے علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ اس جانور کی لاش کو آپ کوئی سے نکال لیں اور اس کے بعد اچھے طریقے سے کوئی کی صفائی کریں اور اس میں سے چالیس ڈول پانی نکال کر باہر پھینک دیں تو پھر وہ پانی واپس پاک ہو جاتا ہے یاد رہے یہ اصول آسانی کے لیے یا necessity اس پر بنایا گیا ہے کیونکہ اس دور میں اس طرح پانی والی موٹریں نہیں ہوا کرتی تھی اور کونہ ہی مین سورس ہوتا تھا پانی کا اگر کسی آبادی کے نزدیک کونہ اور اس میں کوئی جانور گر گیا اور مر گیا پھر لوگوں کے لیے تو بہت مسئلہ ہے اسی لیے استحسان کے ذریعے یہ ایکسپشن علماء نے بنائی لیکن کچھ امام جو تھے وہ استحسان کے کنسپٹس کے بالکل خلاف جو کہ مانتا ہی نہیں وہ کہتے تھے کہ یہ اسلامک لاؤ کا پانچوہ سورس نہیں ہے جس میں امام شافعی اور امام غزالی شامل امید کرتے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم اس کنسپٹ کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ہٹ کرنا نہ بھولیں اور یاد رہے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو ضرور شیئر کیجئے شکریہ اللہ حافظ